کہ سڑک پہ دھس جانے کا معاملہ وزیر اعلیٰ کی خصوصی ہدایت پر سیکٹری مہکمہ ہاؤسنگ خورم علی آغا کا دورہ سورج میانی سیوریچ لائن اور ڈسپوزل سٹیشن کا جائزہ لی آگیا ڈیپٹری کمیشنر زاہد سہیل اور ایم ڈی واسا راو قاسم نے بریفنگ دی مزید جان لیتے ہیں بیورنچک ملتان رزا ملک سے رزا ملک بتائے گا کیا تفصیلات تھے جی سیور لائن کیا دھنسی اور اس میں بس کیا گری کہ پجاب حکومت کی تو دوڑیں ہی لگ گئیں اور جو پریشانی ہیں ان کے لیے بڑھ گئیں ہیں اور حکومت کے لیے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب میں اچھا باشید کی خصوصی ہدایت پر سیکٹری ہاؤسنگ یہاں ملتان پہنچے اور انہوں نے ڈیپٹری کمیشنر ملتان اور ایم ڈی واسا کے ساتھ اس پر سیور لائن کا دورہ کیا اس کا معاینہ کیا اور جائے ہاتھ کا پر گئے جہاں آپ بس دھنسی تھی اور اس حوالے سے وہاں بریفنگ کی بازوں نے جو واسا کی جو سورج میں آنے کی تفدانے والی تمام دسپوزل لائنوں اور دسپوزل سٹیشن کا معاینہ کیا اور ویسٹ فٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ پر بھی گئے اور وہاں بھی صورت حال کا جائزہ لیا اس حوالے سے مونسون سیزن جو متوقع ہے اس حوالے سے بھی واسا ملتان نے اپنے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ کی سکری ہاؤزنگ کو اس حوالے سے جو ان کا کہنا تھا سکری ہاؤزنگ کا کہ مٹو بس حادثہ جو ہے وہ پرانی بند سیوز کا انتر کراون فیلیر کے باعث بے شایہ اس حوالے سے تمام تر معاملات کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے جو ملتان ساتھ نے کہنا تھا کہ اس لئے انتظامیہ واسا کو اپلیشنل معاملات پر مکمل معاملت کر رہی ہے اور اس حوالے سے تمام تر سوریات ہیں وہ واسا ملتان کو پرام کی جا رہی ہیں اور آئندہ اس قسم کے واقعات سے بچنے کے لیے ہر ممکن مسائل کو بلوکار لائے جائے گا دیکھیں گڑھے پر تو مٹی ڈال دی گئی ہے اور گڑھے کو بھنڈیا گیا ہے حوالا اب اسی طریقے سے جس معاملے پر جو ہے وہ مٹی ڈالنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے وہ کمیٹی اس تمام تر معاملے کی جو ہے وہ نگرانی کرے گی جبکہ جو واقعہ جو پیش آیا وہ سب کے سامنے ہے کہ جو پچار سال پہلے سیور لائن تھی اس کے پھر جانے سے جو ہے وہ بس رہے ہیں اس کے اندر آگر گئی اور یہ واقعہ پیش آیا اور اب اس حوالے سے ملتان ترکی آتی دارہ کے چیف انجینئر کی کنویڈین مقلر کر کے ان کے جو دیل دارت ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی ہے کمیشنر ملتان دنگی اور جو ترکی آتی دارہ ملتان کے داریکٹر جنرل بھی ہے اس میں چیف انجینئر ملتان ترکی آتی دارہ آپ کو سربراہ بنائے گیا کمیٹی جنگر کے داریکٹر ساٹا اور داریکٹرز انجینئر ملتان ترکی آتی دارہ سمیتر میں نرس پارک کے درمائندہ کو بھی اس کمیٹی میں کامل کیا گیا ہے تبکہ یہ کمیٹی جس کو بھی چاہر تحقیقات کے لیے وہ بلا سکتی ہے جس افسر کو بھی ٹیکنگل افسر کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہے کمیٹی کو اجازت دی گئی ہے یہ کمیٹی اس پران کے تمام معاملے کی مانیٹرنگ کرے گی اس کا جائزہ لے گی اس سے مکمل رپورٹ جو ہے وہ فرام کرے گی اس کی جو سب سے بنیادی مقصد کمیٹی کو تشکیب جانے کا ہے کہ ذمہ داروں کا باقاعدہ طور پر ساید کہہ جائے کہ یہ سواقی کے لیے ذمہ دار کون ہے اور یہ کمیٹی جو ہے تو فادشاہ بھی مرتب کرے گی کہ اینڈا ایسے بڑا کیا جائے وہ پیس نائن